اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل ال اقتطم مل لسان یفق و قولی دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ہوں آپ کا فیزیکس ٹیچر زیاؤلہ خان اور اللہ پاک سے نیک امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں پہ اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اور خیر و خیریت سے ہوں گے بیٹا آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جو اسے پریویس لیکچر ہے اس میں ہم چیپٹر نمبر فور کی ایکسرسائز کے نومیریکلز جو کے پہلے تین تھے ان کو ہم نے سالف کیا اور آج کی کلاس میں ہم نومیریکلز کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے پڑھائیں گے اور نومیریکل نمبر فور ہم سالف کریں گے میں یہاں پہ مینچن کر دیتا ہوں ہمارے پاس نومیریکل ہے جی 4.4 یعنی چیپٹر نمبر فور کا نومیریکل نمبر فور ہم جو ہے وہ سالف کرنے جا رہے ہیں تو نومیریکل نمبر فور کی سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے بیٹا آپ توجہ سے سنیں گے ایک اور ایک گاڑی ہے جی ایک اور ہے اور اس کا میس جو ہے وہ آٹھ سو کلوگرام ہے اور وہ 54 یعنی 54 کلو میٹر پر آر کی سپیٹ سے جو ہے وہ سفر کر رہی ہے لیکن اگلے 60 میٹرز میں کور کو کیا کر دیا جاتا ہے سٹاپ کر دیا جاتا ہے روک لیا جاتا ہے اور ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ find the average retarding force on the car ہاں جی retarding force ہم نے معلوم کرنی ہے اس کار کی جو next 60 میٹرز یعنی اگلے 60 میٹرز میں آپ نے لگائی کار کو روکنے کے لیے یعنی کہ پہلے جو ہے کار وہ کیا ہے 54 کلو میٹر پر آر کی سپیٹ سے موف کر رہی تھی اور آپ نے کیا کیا اچانک بریک اپلائے کیے اور بریک اپلائے کرنے کے بعد جو ہے وہ 60 میٹرز کا آپ کی کار نے جو ہے وہ distance cover کیا ہے اور اس کے بعد وہ کیا ہو گئی ہے سٹاپ ہو گئی ہے تو وہ جو بریک آپ نے اپلائے کی ہیں تو اس کے بعد جو force وہ جو بریک اپلائے کرنے مطلب وہ جو force آپ نے اپلائے کی ہے وہ retarding force ہے اور retarding force اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ force آپ گاڑی کو پیچھے روکنے کی یعنی کہ stop کرنے کے لیے لگا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی کیا کری ہے آگے move کری ہے یعنی کہ وہاں پہ آپ کی گاڑی کی جو motion ہے وہ forward ہے اور جو applied force کی direction ہے وہ backward direction ہے اس وجہ سے ہم اس کو retarding force کہیں گے اور آپ school physics میں پڑ چکے ہیں کہ وہاں پہ جو acceleration produce ہوتا ہے یعنی کہ جب force اور motion کی direction opposite ہو تو وہاں پہ negative acceleration produce ہوتا ہے اور یا اس کو deceleration acceleration بھی کہتے ہیں retardation acceleration بھی کہتے ہیں تو یہ وہی retarding force ہے جو آپ کا retarding acceleration produce کرتی ہے تو ہم یہ force جو ہے وہ معلوم کریں گے اس numerical کے اندر اور اگلا جو اس کا part ہے numerical کا وہ ہے کہ what has happened to original kinetic energy ہاں جی جب گاڑی move کر رہی تھی تو جو kinetic energy اس کی تھی اب جب گاڑی rest پہ آ گئی ہے تو اس kinetic energy کا جو ہے وہ کیا بنا اس کے ساتھ کیا ہوا اس پہ کیا بیتی گزری ہم یہ بھی دیکھیں گے لیکن پہلے ہم numerical کا پہلا part جو ہے جس میں ہم نے retarding force معلوم کرنی ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو given data ہے given information ہے وہ ہم لکھتے ہیں تو بیٹا جی given جو data ہے ہمارے پاس وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ گاڑی کا mass ہمیں معلوم ہے جی کہ mass کتنا ہے 800 kg ہے جی اور اس کے بعد ہمیں گاڑی کی initial velocity v i وہ بھی معلوم ہے وہ ہے جی 54 km پر اور ٹھیک ہے اچھا جی آپ کو پتا ہے کہ جو speed ہے اس کا ایسا unit جو ہوتا ہے وہ meter per second ہوتا ہے یعنی meter per second تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی اس initial velocity کو ہم اپنے ایسا unit کے مطابق جو ہے وہ لکھتے ہیں تو اس کا طریقہ اور آپ کو shortly یہاں پہ بتاتا چلوں کہ کیسے convergence ہوتی ہے تو v i جو ہے وہ ہمارے پاس meter کیا ہے 54 km per hour ہے اس طرح سے تو آپ کو طریقہ آتا ہوگا لیکن میں پھر بھی تمام students کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو یہ 54 اور kilo کا بیٹا آپ کو پتا ہے کہ یہ terrorist power 3 ہوتا ہے meter اسی طرح آئے گا اور جو per hour ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کتنے ہوتے جو hour ہوتا ہے اس کے اندر 60 minute ہوتے ہیں 60 minute ٹھیک ہے اور جو ایک minute ہوتا ہے اس کے اندر 60 second ہوتے ہیں یعنی اگر one hour کو second میں لے کے جانا ہے تو 60 multiply by 60 اور one hour کو 60 multiply by 60 کیا ہوتا ہے 3600 یعنی یہ second آ جائیں گے تو یہاں پہ ہم کیا لگتے ہیں جی one hour کی بٹا اور ہے تو ہم یہاں پہ کیا لگ دیتے ہیں 3600 یعنی کہ 3600 ٹھیک ہے جی اور kilo جو ہے وہ 10 to power 3 اور 10 to power 3 بیٹا آپ 1000 کو کہتے ہیں تو یہاں پہ 54 multiply by کتنا ہو جائے گا 1000 meter اور divided by کتنا آ جائے گا 3600 second ٹھیک ہے بیٹا جی تو اس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ 54000 divided by کتنا لکھیں گے 3600 ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے یہ دو سفر سے دو سفر cancel باقی calculate کریں گے calculator use کرتے ہوئے اگر آپ division کا process کریں گے تو یہ بیٹا آتا ہے میرے خیال میں یہاں پہ 15 meter per second یعنی initial velocity آپ کی کتنی آتی ہے 15 meter per second تو یہ طریقہ کار ہے اس کو ایسا unit میں convert کرنے کا تو یہ میں نے آپ کو شرٹ لی بتا دیا آپ کو پہلے بھی تو یہاں پہ میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں کہ میرے پاس initial velocity ہے وہ یا یہاں پہ v i equal to 15 meter per second تو یہ value آتی تھی جب ہم نے convert کیا اچھا اس کے بعد ہمیں جو لازمی بات ہے گاڑی جو ہے وہ بریک اپلائے ہوئے تو کچھ دیر بعد جو ہے یعنی 60 meters کا distance cover کرنے کے بعد آپ کی گاڑی کیا ہو جاتی ہے ریسٹ پہ آ جاتی ہے تو جب کوئی چیز move کرتی ہوئی ریسٹ پہ جاتی ہے تو جو final velocity کا factor ہوتا ہے وہ وہ ہاں پہ ہوتا 0 ہوتا اور اس کے بعد ہم نے retarding force بس یہ ہمارے پاس information تھی جو given data تھا اس کے بعد ہم نے retarding force یعنی f معلوم کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس بیٹا جی آپ given data اور اس ہی کو use کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو آگے solution کی طرف بڑھتے ہیں جی تو solution کی طرف بڑھنے سے پہلے بیٹا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے چپٹر کے اندر ایک article پڑھا ہے جس کو ہم نے work energy principle کے نام سے پڑھا ہے اور work energy principle کیا کہتا ہے کہ کسی بھی object پہ جو work done ہوتا ہے وہ basically change in kinetic energy کے برابر ہوتا ہوتی ہے وہ اس کے work done کے کیا ہوتی ہے برابر ہوتی ہے یعنی میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو work ہوتا ہے وہ change in kinetic energy کے کیا ہوتا ہے برابر ہوتا ہے جو ہمارے پاس بیٹا کیا ہے فارمولا ہے جو ہم نے استعمال کرنا ہے یہ کہاں سے جاتا ہے آپ کو پتہ work energy principal سے ٹھیک ہے جی تو آپ کو پتہ ہے بیٹا work جو ہوتا ہے اس کی value بھی آپ کو پتہ ہے اور kinetic energy کی جو فارمولا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں کہ work جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس f dot d یا جو work ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ distance given ہے تو ہم اس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس work ہوتا ہے وہ f dot s بھی ہوتا ہے یہ فارمولا use کریں گے اور آپ کو پتہ کائنیٹک انرجی کا فارمولا بھی آپ کو آتا ہوگا کائنیٹک انرجی جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے one and a half mv کا سکے ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ کیونکہ کائنیٹک انرجی سوری جو velocity ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے یعنی velocity کا فیکٹر تبدیل ہو رہا ہے تو آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ کائنیٹک انرجی equal to one by two m اسی طرح سے velocity change ہو رہی ہے تو آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ یہ vf کا square minus v i کا square velocity change in velocity جو ہوتی ہے اور کیونکہ اس کا square ہے تو یہ مرکر سے لکھ دیتا ہوں تھا کہ آپ کو زیادہ clear ہو جائے یہ f dot s equal to one and a half m into vf square minus v i کا square ٹھیک ہے بیٹا تو یہ آپ کے پاس formula ہے اور اس formula کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے ویلیوز کو put کرنا ہے اور پھر آپ نے simple جو ہے وہ معلوم کرنی ہے تو ہم force کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں اور ہمارا s یعنی distance جو ہے وہ force کے ساتھ multiply ہو رہے اور جب ہم اس کو equation کی دوسری side پہ لے کے جائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا یعنی کچھ اس طرح سے ہو جائے گا یہ s کا factor ادھر آ کہ یہ two کے ساتھ میں نے لکھ دیا s m اسی طرح لکھ دیا اور یہ v f کا square minus v i کا square یہ بھی اسی طرح چیزیں ٹھیک ہے بیٹا تو یہ آپ کے پاس جو فارمولا ہے وہ جو ہے آپ کے پاس ایک simplest form میں ہو گیا ہم فارمولا حاصل کر لیا سادہ ترین شکل میں اس کے اندر ہم values put کریں گے اور values put کرنے کے بعد یعنی f is equal to 1 divided by 2 s کی value ہمارے پاس 60 ہے میس ہمارے پاس 800 ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس velocity لازم بات ہے final velocity ہمارے پاس 0 ہے 15 تھی ٹھیک ہے کیونکہ velocity square ہے تو ہم نے 15 کا کیا لکھا سکھے ہے تو بیٹا جی یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے بن جائے گا 1 divided by 2 multiply by 60 میں ابھی تک ان کو shortcut نہیں کرتا ٹھیک ہے 800 into یہ آ جائے گا آپ کے پاس minus 15 کا سکھے ہے ٹھیک ہے جی اب اس طرح کی چیز یہ جو آئی ہے simple آپ نے کیا کرنا ہے calculator کا استعمال کرنا ہے calculator میرے پاس موجود ہے لیکن کیونکہ یہ simple multiplication ہے تو اگر مزید بھی مسئلہ بنتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن مسئلہ بننا کوئی نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ simple multiplication اور division ہے 800 کو اوپر لکھیں گے یہ آپ 120 آ جائے گا اور یہاں پہ آپ کا minus 15 کا سکیئر معلوم کر لیں اور اس کو solve کریں یہ minus کا سائن آپ کو بتا رہے کیونکہ retarding force کا پوچھا گیا جنی کون سی force جو negative produce ہونی چاہیے negative acceleration produce کرتی ہو تو یہ negative کا sign ہی آپ کو بتا رہے بیٹا کہ آپ کی force جو ہے وہ کتنی آئے گی negative آئے گی میں جی آپ کو یہاں پہ سیمپل کر کے دے دیتا ہوں تاکہ کسی بچی کا مسئلہ نہ بنیں تو 15 کا سکیئر پہلے divided by 120 اور multiply بچی یہ minus کا sign میں اس یہاں سے شروع میں لکھ دیا اور یہ آ جائے گا 225 ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو کیا کرتے ہیں بیٹا دیکھیں ہم 800 ٹھیک ہے multiply by 225 یہ آ جائے گا اور اس کو میں یہ یں پہ multiply بھی کر رہا ہوں اور divide بھی کر رہا ہوں تاکہ زیادہ length ہی نہ ہو divided by 120 تو answer آتا ہے ہمارے پاس 1500 یعنی 1500 newton ہمارے پاس جو retarding force آئی وہ آئی ہے 1500 newton یعنی جب آپ نے break apply کیے اور اگلے 60 میٹرز میں آپ نے گاڑی کو کیا کر لیا روک کیا تو آپ نے کتنی force لگائی کتنی retarding force لگائی 1500 newton جس میں آپ میں break factor بھی آ جائے گا یعنی break لگائے آپ نے تو وہ بھی پیچھے پش کرے گی اور باقی فرکشنل forces جو ہے وہ بھی عمل دخل تو یہ وہ retarding force ہے جو اگلے 60 میٹرز میں آپ اور اگلے 60 میٹر میں آپ نے اتنی force لگا کہ اس گاڑی کو کیا کر لیا ریسٹ میں لا کھڑا کیا تو یہ تھا آپ کا numerical 4.4 آئی ہو آپ کو سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے تھوڑا سمجھ ساتھ explain بھی کر رہا ہوں مزید بھی اگر کسی کو تھوڑی سی بھی کریں پلیز آپ جب فیڈ بیک دیں گے تو ہمیں احساس ہوگا یا معلوم ہوگا ہمارے نالج میں یہ بات آ جائے گی کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ہماری اس ایفرٹ جو کہ ہم نے آن لائن کلاسز کی سٹارٹ کی ہوئی ہے تو فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تو اس یعنی 4.5 نمیریکل کی طرف بڑھتے ہیں اچھا یہ جو میں نے آپ کو نمیریکل کروایا ہے 4.4 اچھا اس کو آپ ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بھی ایسے تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس third equation of motion ہے ٹھیک ہے vf square minus v i ka square یہاں سے آپ a معلوم کریں ٹھیک ہے یعنی vf square minus v i ka square divided by 2 s تو آپ پاس final velocity بھی ہے initial velocity بھی ہے s بھی ہے تو یہاں سے آپ a معلوم کریں acceleration معلوم کریں اور جو acceleration کی value آئے گی جتنی بھی آتی ہے کوئی بھی value یہاں پہ آپ میٹر پار second square میں آ جائے گی acceleration کی value اس کو آپ newton second law لگائیں گے newton second law f is equal to m a یعنی کہ جو a value آئے گی اس کو جب آپ گاڑی کے 매ز کے ساتھ multiply کریں گے تو آپ کی retarding force force وہاں سے بھی آ جائے گی اب یہاں پہ دیکھئے گا کہ ہماری retarding force negative آئی تھی یہاں پہ mass تو کبھی negative نہیں ہوتا اس کی value given تھی 800 تو اس کا مطلب ہے جب ہم یہ acceleration calculate کر رہے ہوں گے تو ہمارے پاس یہاں سے acceleration کی value آئے گی جتنی بھی آئے گی negative آئے گی اور اس negative value کو جب آپ mass کے ساتھ multiply کروگے تو اس طریقے سے بھی یہ اس سے بھی زیادہ shot cut ہے تو اس طریقے سے بھی اگر آپ retarding force معلوم کرنا چاہیں تو کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ طریقے ریپیٹ بھی کر دیا کہ شاید اگر آپ کو سمجھ ویڈیو ریکارڈ ہوتی آپ کے پاس آپ ایک ہی بات کو جتنی مرتبہ سن سن سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی numerical کی طرف بڑھتے ہیں اگلا numerical جو ہمارے پاس ہے وہ ہے 4.5 chapter number 4 numerical number 5 کیا 1,000 kilogram automobile at the top of an inclined 10 meters high and 100 meter long is released and rolls down the hill ہن جی وہ کہتا ہے اس کی ڈائیگرام کو تھوڑا سا دیکھ لیتے بیٹا وہ کہتا ہے کہ ایسے کوئی inclined surface ہے ٹھیک ہے اور اس surface کی جو height ہے یہ والی وہ ہے 10 meter یہاں پہ کوئی گاڑی یہاں پہ کھڑی ہے rest کی حالت میں ہے کیونکہ اس نے کہا ہے بعد میں جا کہا ہے release کی ہے تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے پہلے وہ rest بھی تھی اور اس نے بعد میں اس کو وہاں سے چھوڑا ہے تو ہم یہ بھی اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ initial ویلاسٹی is 480 نیوٹن ہاں جی مزی کی بات ہے بڑا اچھا numerical ہے وہ کہتا ہے جب یہ rest پہ تھی اور ہم نے اس کو release کی ہے تو 100 میٹر long جو distance ہے یہ cover کرے گی اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جب باٹم پہ پہنچے گی تو اس کی final velocity کیا ہوگی ایک تو ہم نے یہ معلوم کرنا ہے دوسرا جب یہ یہ move کرے گی release ہوگی نیچے کی طرف hill type ایک آپ پہاڑی type سمجھ لیں کہ ایسے جس طرح میں کھڑا ہوں اور ایسے راستہ ہوں ایسے slope type اس سے release کی جاری ہے تو جب یہ move کرے گی جو سڑک ٹھیک ہے تو وہ بھی جو ہے اس میں participate کرے ہوں گی تو وہ کہتے کہ ان تمام کی وجہ سے جو وہ پہ آپ کی retarding force ہے وہ 480 newton ہے جنہی جب یہ نیچے move کر آتی ہے تو اس کی motion میں رکاوٹ بننے والی چیزوں کی جو total force بنتی ہے 480 newton بنتی ہے تو وہ کہتا ہے جب یہ bottom پہ آئے گی یعنی یہاں پہ پہ پہنچے گی تو اس کی velocity کتنی ہوگی i hope کے diagram کے ذریعے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہوگا اگر تھوڑا سا concept ادھر سے آپ کو آگیا ہے تو مزید جب میں اس کو solve کروں گا تو بیٹا آپ کو سمجھ آ جائے گی تو دیکھیں جی اس میں بھی given data کی طرف بڑھتے ہیں اور given data میں ہمارے پاس یہاں پہ بھی mass of the automobile ہے جی 1000 kg اور اس کے بعد اس کی جو initial velocity ہے میں نے آپ کو بتائی ہے وہ 0 ہے جی کیونکہ اس کو بعد میں ریلیز کیا گیا ہے پہلے وہ top پہ یعنی جو hill کی top ہے چھوٹی ہے وہاں پہ ریسٹ کی حالت میں کھڑی ہے بعد میں ریلیز کیا گیا ہے تو یعنی initially اس کی velocity 0 ہے final velocity ہم نے معلوم کرنی ہے اور اسی طرح سے distance کبھی ہمیں پتہ ہے distance 100 meter ہے جی given ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی given ہے retarding force جو کہ f ہے وہ بھی 4 18 newton یہ بھی given ہے سو ہم نے جو معلوم کرنی ہے وہ اس کی final velocity factor معلوم کرنا ہے اچھا جی اس سے previous جو ہمارا 4.4 تھا میں ابھی بک پہ دیکھا ہے تو اس کے دوسرے پائرٹ پہ energy کا part جو ہے وہ heat energy میں loss ہوگا اور کچھ part جو ہے kinetic energy کا work done to overcoming overcoming جو frictional forces ہیں ان پہ work کرنے کے لئے بھی آپ کا kinetic energy loss ہو جائے گا پار کچھ نہ کچھ کہنے کا مطلب یہ ہے جو kinetic energy تھی آپ کی گاڑی کی وہ آپ کی work کچھ energy کا part یہ use کر لے گا کچھ heat energy use کر لے گی اور کچھ جو ہے وہ آپ کی sound energy تو اس طرح سے kinetic energy in three factors میں تقسیم ہو جائے گی تو یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ساری information ہے تو آپ کو بتا چکا ہوں اس کی بھی detail چلتے ہیں جی solution کی طرف اور solution کی طرف جانے سے پہلے یہاں پہ بھی آپ کو ایک جو chapter number 4 کا last article ہے آپ کو کروایا گیا ہے اور وہ تھا inter convergence of energy یعنی potential energy اور karyotic energy کے inter convergence تو میں solution میں یہ detail لکھ دیتا ہوں تا کہ بچوں کو زیادہ پتہ چلے تو بیٹا inter convergence جب ہم پڑھ رہے تھے kinetic energy اور potential energy کے تو ہم نے کہا تھا کہ loss in potential energy وہ ہوتا ہے gain in kinetic energy یہ formula یا statement ہماری اس وقت ٹھیک مانی جاتی ہے جب ہم inter convergence کو discuss کر رہے ہوتے ہیں by ignoring frictional forces یعنی کہ ہم frictional forces کو consider نہیں کر رہے ہوتے تو تب تو ہماری یہ statement ٹھیک ہے یعنی inter convergence جو ہے kinetic energy اور potential energy اس کے آپ نے دو cases پڑھے ہیں پہلا case آپ نے پڑھا تھا کہ جب ہم frictional forces کو consider نہیں کر رہے ہوتے اور دوسرا پڑھا تھا یعنی جب consider نہیں کر رہے ہوتے تو اس کے final result یا اس کا final formula کچھ اور آتا تھا آپ جب بک میں جا کے اس کو دیکھیں گی تو آپ کو پتا چلے گا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو جب ہم frictional forces کو consider کرتے تھے یعنی ہم کہتے تھے کہ inter convergence of energy kinetic energy and potential energy in the presence of frictional forces تو اس وقت بیٹا یہ جو آپ کی statement تھی وہ loss in potential energy آپ کہتے تھے کہ یہ برابر ہوتا ہے gain in kinetic energy plus آپ کہتے دے کہ f h یہ وہ فیکٹر ہوتا تھا جو height کے لحاظ سے frictional forces change ہوتی جاتی ہیں تو یہ frictional forces کا part ہوتا تھا ٹھیک ہے تو یہ 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 پہ آئے گا کیونکہ یہ جو گاڑی ہے یہ proper height پہ اور distance cover کاری ہے اور retarding force ہیں تو یہاں پہ لازمی factible ہوگا تو اس وجہ سے ہم کون سا formula use کریں گے یہ formula use کریں گے یہ use نہیں کریں گے اور میں یہاں پہ یہ ایسی یہ formula use کار رہا ہوں میں اس numerical کے اندر یہ جسٹ آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ frictional forces کو consider نہیں کرتے تو یہ statement ٹھیک ہے اور جب frictional forces کو consider کر رہے ہوتے تو پھر یہ statement ٹھیک ہے تو last in potential energy آپ کو پتا ہے یہ برابر ہوتی ہے mgh kinetic energy آپ کو 1 by 2 m into vf square minus v i square اور پلس یہاں پہ f h میں نے لکھا میں یہاں پہ f s لکھ دیتا ہوں کیونکہ میرے ہے given می اور وہ تھی کتنی جی 10 میٹر ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میرے پاس s جو ہے وہ بھی موجود ہے اور s بھی موجود ہے تو میں یہاں پہ اس کو s ٹھیک ہے distance یہاں پہ ہو گیا یہاں پہ ادھر frictional forces کا effect دیکھنا ہے تو اس distance کو دیکھنا ہوگا جتنا زیادہ distance ہوگا اتنی زیادہ frictional forces زیادہ effect کری ہوں گی تو یہ ہمارے پاس formula ہے اور ہم اس formula کے اندر اپنی values کو put کرتے ہیں اور اس کو simplify کرنے کو کوششش کرتے ہیں mass وہ ہمارے پاس 1000 ہے gravitational acceleration 9.8 ہوتا ہے یہاں پہ یہ بھی آپ given ہے لکھ دیں معلوم ہونا چاہیے 9.8 meter per second square اور height آپ کے پاس 10 ہے اس کو بھی لکھ دیں 1 by 2 mass پھر لکھ دیں 1000 into VF square آپ نے معلوم کرنی ہے یہاں پہ اس کو as it is لکھتے ہیں VF square minus کیونکہ initially آپ کی وہ top کے اوپر گاڑی ہے automobile پاس 4 80 اور multiply by distance آپ پاس 100 ہے تو retarding force بھی put کر دی تمام values جو ہمار پاس ہی وہ ہم نے put کر دی ہے جی تو next کم کیا کرنا ہے ان 3 وں یہ آجائے گا 9000 and 800 equal to اب یہاں پہ دیکھیں جی تو یہاں پہ اس factor کو ہم same ابھی تک لکھتے ہیں ایسے اور ساتھ VF square کے ساتھ یہ multiply ہو رہا ہے تو یہاں پہ VF square بھی آجائے گا اور plus جو ہے یہ آپ کا کتنا آجائے گا ایسے ٹھیک ہے جی آجائے اس کو دوبارہ multiplication جو ہے وہ دوبارہ دیکھ لیں 1000 multiply by 9.8 multiply by 10 یہ بنتی ہے 98 1000 مجھے یہاں پہ محسوس ہو رہا تھا کہ multiplication میں یہ 98 اور یہ 1000 بنتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ 98 1000 کو اسی طرح رہنے دیں یہ جو آپ کا 48 000 ہے اس کو دھر لے جاتے ہیں یہ دھر پلس ہو رہے تو دھر کیا ہو جائے گا مائنس 48 1000 اور ایکول ٹو آپ کے پاس 1 بائی 2 ملٹی پلائے بائی 1000 اور ملٹی پلائے بائی ایف کا سکیار یہ اسی طرح چیزیں جو ہیں ابھی تک اور یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے اچھا اس طرح سے تھوڑا سا سمپلی بھی کر لیتے اس طرف ٹھیک ہے ٹاکہ ہمارا یہ زیادہ length نہ ہو تو اس کو simplify کرنے کا طریقہ ہے جی آپ کے پاس جو آنسر آئے تھا 98 1000 ٹھیک ہے اس میں سے آپ کیا کرتے ہیں منس کر لیتے ہیں 48 1000 کو تو یہ آجاتا ہے 50 1000 ٹھیک ہے جی تو آپ کا ادھر جو ہے وہ 50 1000 اور equal to کیا جاتا ہے جی 1 by 2 multiply by 1000 اور multiply by آپ کے پاس V F کا سکھ ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو 2 ہے یہ ادھر کیا ہو رہا ہے divide ادھر جائے گا تو multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ بن 50 1000 multiply by 2 ٹھیک ہے اور یہ جو 1000 ہے یہ کیا ہو رہا ہے ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا یعنی اس طرح سے اور equal to V F square وہ یہاں پہ بچ جائے گا بیٹا دیکھیں میں نے کوئی مجھ کے step نہیں کی simple step یہ mathematics میں کرتے رہتے ہو یہ 2 جو ہے یہاں پہ divide ہو رہا تھا تو ادھر جا کے میں multiply کر دیا 1000 multiply ہو رہا تھا تو میں نے جا کے اس کو divide کر دی ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 صفر سے کیونکہ یہ آپ پہ multiply ہو and meter per second میں value use کی ہے تو یہ آجائے گا meter per second system international کے مطابق ہم نے چلنا ہے کہ جو آنے والی ہمارے پاس ہوتی ہے مطلب جو velocity given ہوتی ہے جو ہم نے معلوم کرنی ہوتی ہے تو system international میں کیونکہ speed یا velocity کا unit meter 3 second ہوتا ہے تو ہم نے آنسر بھی جو ہے اس کا ساتھ unit بھی ہے meter per second لکھنا ہے تو یہ تھا آپ numerical 4.5 اور امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ یہ تھا آج تک ٹھیک ہے اس ویڈیو میں ہم اتنا ہی کرتے ہیں تھوڑا میں ساتھ numerical کی ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں explain بھی کرتا ہوں کافی سارا ٹھیک ہے اگر to the point میں اس کو solve کرتا جاؤں ٹھیک ہے ساتھ اپنے ایک ایک step کو explain نہ کروں تو لازم بات ہے تھوڑا time جو ہے وہ ہمارا لگے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک تو آج تک کتنا ہی بیٹا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہمارے باقی اکارڈن to short سلیبس ہمارے ڈیمریکز ہیں ہم ان کو دیکھیں گے اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ